حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دے دی لیکن کچھ لوگوں نے اس کا نہ کرنا اچھا جانا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد کے بعد فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 6101 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جب آپ کو یہ ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 6102 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو کہتا ہے کہ آئے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا اور اکرمہ بن عمار نے یہیہ سے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن یزید نے کہا انہوں نے ابو سلمہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 6103 امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ آئے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6104 ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے ان سے ثابت بن دہاق رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی جھوٹ موٹ قسم کھائی تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جس کی اس نے قسم کھائی ہے اور جس نے کسی چیز سے خودکشی کر لی تو اسے جہانم میں اسی سے آزاد دیا جائے گا اور مومن پر لانت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تحمد لگائی تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6105 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر اپنی قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے انہوں نے ایک مرتبہ نماز میں سورہ بقرہ پڑھی اس پر ایک صاحب جماعت سے الگ ہو گئے اور ہلکی پڑھی جب اس کے متعلق معاذ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو کہا وہ منافق ہے معاذ کی یہ بات جب ان کو معلوم ہوئی تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ محنت کا کام کرتے ہیں اور اپنی اونٹنیوں کو خود پانی پلاتے ہیں حضرت معاذ نے کل رات ہمیں نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ پڑھنے شروع کر دی اس لئے میں نماز توڑ کر الگ ہو گیا اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا جب امام ہو تو سورہ اقرہ وشمس ودحاہ اور سب حصم ربک العالی جیسی صورتیں پڑھا کرو صحیح بخاری حدیث نمت 6106 زہری نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے لا تعوضہ کی یا دوسرے بتوں کی قسم کھائی تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے اور جس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے بطور کفارہ صدقہ دینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمت 6107 لحس بن سعاد نے بیان کیا ان سے نافینے ان سے ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کے پاس پہنچے جو چند سواروں کے ساتھ تھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ انہوں اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر کہا آگاہ ہو یقیناً اللہ پاک تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باب دادوں کی قسم کھاؤ پس اگر کسی کو قسم ہی کھانی ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے صحیح بخاری حدیث نمت 6108 حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے پردہ پکڑا اور اسے پھار دیا ام المومنین رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو یہ صورتیں بناتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6109 ابو مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں صبح کی نماز جماعت سے فلا امام کی وجہ سے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس دن ان امام صاحب کو نصیحت کرنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جتنا غصے میں دیکھا ایسا میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم میں سے کچھ لوگ نماز باجماعت پڑھنے سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں پس جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے مختصر پڑھائے کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی بوڑھا کوئی کام کاج والا صحیح بخاری حدیث نمبر 6110 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کیا آپ نے مسجد میں قبلے کی جانب مو کا تھوک دیکھا پھر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور غصہ ہوئے پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے اس لئے کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے صحیح بخاری حدیث نمبر 6111 مبعث کے غلام یزید نے خبر دی انہیں زید بن خالد جہنی نے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقتا راستے میں گری پڑی چیز جسے کسی نے اٹھا لیا ہو کہ مطالق پوچھا تو آپ نے فرمایا سال بھر تک لوگوں سے پوچھتے رہو پھر اس کا سربندھن اور ظرف پہچان کر رکھ اور خرچ کر ڈال پھر اگر اس کے بعد اس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اسے واپس کر دے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولی بھٹکی بکری کے مطالق کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑلا کیونکہ وہ تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑی ایک کی ہوگی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھویا ہوا اونٹ بیان کیا کہ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ کے دونوں رخصار سرخ ہو گئے یا راوی نے یوں کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس اونٹ سے کیا غرض ہے اس کے ساتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پانی ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنے مالک کو پا لے گا صحیح بخاری حدیث دمر چھے ہزار اکسو بارہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی شاخوں یا بوریے سے ایک مکان چھوٹے سے ہجرے کی طرح بنا لیا تھا وہاں آ کر آپ تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے چند لوگ بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ کی اقتدام نماز پڑھی پھر سب لوگ دوسری رات بھی آ گئے اور ٹھہرے رہے لیکن آپ گھر ہی میں رہے اور باہر ان کے پاس تشریف نہیں لائے لوگ آواز بلند کرنے لگے اور دروازے پر کنکریہ ماری توان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ یہ نماز پڑھتے رہو تاکہ تم پر فرض ہو جائے نفل نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھا کرو کیونکہ فرض نمازوں کے سوا آدمی کے بہترین نفل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے صحیح بخاری حدیث تمر 6113 امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں سعید بن مسئیب نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے بے قابو نہ ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمر 6114 سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا ہم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ صرف تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہلے تو اس کا غصہ دور ہو جائے اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہلے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ سنتے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس نے کہا کہ کیا میں دیوانہ ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 615 ابو بکر نے خبر دی جو ابن عیاش ہیں انہیں ابو حسین نے انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ ہوا کر صحیح بخاری حدیث نمبر 6116 عمران بن حسین نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے اس پر بشیر بن قعب نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیاء سے وقار حاصل ہوتا ہے حیاء سے سکنیت حاصل ہوتی ہے عمران نے ان سے کہا میں تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تُو اپنی دو ورق کتاب کی باتیں مجھ کو سناتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6117 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر سے ہوا جو اپنے بھائی پر حیاء کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو گویا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ حیاء ایمان میں سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6118 ابو سعید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کماری رلکی سے بھی زیادہ حیاء والے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 6119 ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 6120 ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حق بات سے حیاء نہیں کرتا کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر عورت منی کی طری دیکھے تو اس پر بھی غسل واجب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6121 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس سر سبز درخت کی ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے صحابہ نے کہا یہ فلان درخت ہے یہ فلان درخت ہے میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے لیکن چونکہ میں نوجوان تھا اس لیے مجھ کو بولتے ہوئے آیا آئی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے اور اسی سنت سے شعبہ سے روایت ہے کہ کہا ہم سے حبیب بن عبد الرحمن نے ان سے حفظ بن عاصم نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بیان کیا اور یہ اضافہ کیا کہ پھر میں نے اس کا ذکر عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے اتنا اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی سہی بخاری حدیث عمر 612 عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا اور عرض کیا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے نکاح کے ضرورت ہے اس پر آنس رضی اللہ عنہ کی صحبزادی بولی وہ کتنی بے حیات تھی آنس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تم سے تو اچھی تھی انہوں نے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا سہی بخاری حدیث عمر 612 شعبہ نے خبر دی انہیں سعید بن ابی بردہ نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے ان کے دادہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو موسیٰ عری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تنگی میں نہ ڈالنا انہیں خوش خبری سنانا دین سے نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں اتفاق سے کام کرنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاں شہد سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے بتا کہا جاتا ہے اور جو اسے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے مذر کہا جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار اکسو چوبیس ابو تیعہ نے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو لوگوں کو تسلی اور تشفی دو نفرت نہ دلاؤ صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار اکسو پچیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ ان میں آسان چیزوں کو اختیار فرمایا بشرتے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرم دوحد کو توڑتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے بدلہ لیتے صحیح بخاری حدیث تمہر چھے ہزار اکسو چھبیس حماد بن زائد نے بیان کیا ان سے عزرق بن قائس نے کہ احواز نامی ایرانی شہر میں ہمیں ایک نہر کے کنارے تھے جو خوشک پڑی تھی پھر ابو برزا اسلمی صحابی گھوڑے پر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور گھوڑا چھوڑ دیا گھوڑا بھاگنے لگا تو آپ نے نماز توڑ دی اور اس کا پیچھا کیا آخر اس کے قریب پہنچے اور اسے پکڑ دیا پھر واپس آ کر نماز قضا کی وہاں ایک شخص خارجی تھا وہ کہنے لگا کہ اس بوڑھے کو دیکھو اس نے گھوڑے کے لیے نماز توڑ ڈالی ابو برزا رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر آئے اور کہا جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں کسی نے مجھ کو ملامت نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ میرا گھر یہاں سے دور ہے اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو بھاگنے دیتا تو اپنے گھر رات تک بھی نہ پہنچ پاتا اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان صورتوں کو اختیار کرتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار ایک سو ستائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک دہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا لوگ اس کی طرف مارنے کو بڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ پر پانی کا ایک ڈول بھرا ہوا بہا دو کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار ایک سو اٹھائیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر نامی سے مزاہن فرماتے یا ابا عمیر ما فعلنغیر اے ابو عمیر تیرینغیر نامی چڑیا تو بخیر ہے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار ایک سو انتس عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی میری بہت سی سہیلیاں تھی جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھیلتی صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار ایک سو تیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر بلحلو یہ اپنی قوم کا بہت ہی برا آدمی ہے جب وہ شخص اندر آ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی اس کے متعلق کیا فرمایا تھا اور پھر اتنی نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئشہ اللہ کے نزدیک ایک مرتبہ کے اعتبار سے وہ شخص سب سے برا ہے جسے لوگ اس کی بدخلقی کی وجہ سے چھوڑ دیں صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار ایک سو اکتیس عیوب نے خبر دی انہیں عبداللہ بن نبی ملیقہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں دیباج کی چند قبائیں آئیں ان میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبائیں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم کر دیں اور ایک مخرمہ کے لیے باقی رکھی جب مخرمہ آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی عیوب نے کہا یعنی اپنے کپڑے میں چھپا رکھی تھی آپ مخرمہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے تکمے یا گھنڈی کو دکھلا رہے تھے کیونکہ وہ ذرا سخت مزاج آدمی تھے اس حدیث کو حماد بن زید نے بھی عیوب کے واسطے سے روایت کیا مرسلات میں اور حاتم بن وردان نے کہا ہم سے عیوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قبائیں تخفے میں آئیں پھر ایسی ہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو بتیس عقیل نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابن موسیب نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو تینتیس عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہ میری خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو میں نے کہا کہ جی ہاں یہ صحیح ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو عبادت بھی کر اور سو بھی روزے بھی رکھ اور بلا روزے بھی رہ کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے امید ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھو کیونکہ ہر نئی کی کا بدلہ دس گناہ ملتا ہے اس طرح زندگی بھر کا روزہ ہوگا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سختی چاہی تو آپ نے میرے اوپر سختی کر دی میں نے ارز کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہر ہفتے تین روزے رکھا کر بیان کیا کہ میں نے اور سختی چاہی اور آپ نے میرے اوپر اور سختی کر دی میں نے ارز کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی دعود علیہ السلام جیسا روزہ رکھ میں نے پوچھا اللہ کے نبی دعود علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ ایک دن افتار گویا آدھی عمر کے روزے صحیح بخاری حدیث تمہر 6134 امام مالک نے خبر دی انہیں سعید بن نبی سعید مقبری نے انہیں ابو شریح قابی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کے عزت کرنا چاہیے اس کی خاطرداری بس ایک دن اور رات کی ہے اور مہمانی تین دن اور راتوں کی اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تنگ کر ڈالے صحیح بخاری حدیث تمہر 6135 صفیان نے بیان کیا ان سے ابو حسین نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کے عزت کرے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے صحیح بخاری حدیث تمہر 6136 اقبا بن عامر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں تبلیغ وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں اور راستے میں ہم بعض قبیلوں کے گاؤں میں قیام کرتے ہیں لیکن وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہم سے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس جا کر اترو اور وہ جیسا دستور ہے مہمانی کے طور پر تم کو کچھ دیں تو اسے منظور کر لو اگر نہ دیں تو مہمانی کا حق قائدے کے موافق ان سے وصول کرو صحیح بخاری حدیث تمہر 6137 معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کے عزت کرنی چاہیے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ چپ رہے صحیح بخاری حدیث تمر 6138 ابو عمیس عطبہ بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے عون بن عبی حج حیفہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو دردہ رضی اللہ عنہم کو بھائی بھائی بنا دیا ایک مرتبہ سلمان ابو دردہ رضی اللہ عنہم کی ملاقات کے لئے تشریف لائے تو امہ دردہ رضی اللہ عنہم کو بڑی خستہ حالت میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے وہ بولی تمہارے بھائی ابو دردہ رضی اللہ عنہم کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں پھر ابو دردہ رضی اللہ عنہم تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ عنہم نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا انہوں نے کہا کہ آپ کھائیے میں روزے سے ہوں سلمان فارسی رضی اللہ عنہم بولے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی نہ کھائیں چنانچہ ابو دردہ رضی اللہ عنہم نے بھی کھایا رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہم نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے سلمان نے کہا کہ سو جائیے پھر جب آخری رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہم نے کہا اب اٹھئے بیان کیا کہ پھر دونوں نے نماز پڑھی اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہم نے کہا کہ بلا شباہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے پس سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے ابو جحیفہ کا نام وحب السوائی ہے جسے وحب الخیر بھی کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث تمہ چھے 1149 سعید جریری نے بیان کیا ان سے ابو عثمان نہدی نے ان سے عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کی میزبانی کی اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ مہمانوں کا پوری طرح خیال رکھنا کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا میرے آنے سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا چنانچہ عبد الرحمن کھانا مہمانوں کے پاس لائے اور کہا کہ کھانا کھائیے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے گھر کے مالک کہاں ہیں انہوں نے عرض کیا کہ آپ لوگ کھانا کھالیں مہمانوں نے کہا جب تک ہمارے میزبان نہ آ جائیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے عبد الرحمن رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کہ ہماری درخواست قبول کر لیجئے کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے آنے تک اگر آپ لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہو گئے تو ہمیں ان کی خفگی کا سامنا ہوگا انہوں نے اس پر بھی انکار کیا میں جانتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہوں مجھ پر ناراض ہوں گے اس لیے جب وہ آئے میں ان سے بچنے لگا انہوں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا کیا گھر والوں نے انہیں بتایا تو انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہوں کو پکارا میں خاموش رہا پھر انہوں نے پکارا عبد الرحمن رضی اللہ عنہوں میں اس مرتبہ بھی خاموش رہا پھر انہوں نے کہا ارے پاجی میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو میری آواز سن رہا ہے تو باہر آ جا میں باہر نکلا اور عرض کیا کہ آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیں مہمانوں نے بھی کہا عبد الرحمن سچ کہہ رہا ہے وہ کھانا ہمارے پاس لائے تھے آخر والد رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے میرا انتظار کیا اللہ کی قسم میں آج رات کھانا نہیں کھاؤں گا مہمانوں نے بھی قسم کھالی کہ اللہ کی قسم جب تک آپ نہ کھائیں ہم بھی نہ کھائیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہوں نے کہا بھائی میں نے ایسی خراب بات کبھی نہیں دیکھی مہمانوں تم لوگ ہماری میزبانی سے کیوں انکار کرتے ہو خیر عبد الرحمن کھانا لائے وہ کھانا لائے تو آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں پہلی حالت کھانا نہ کھانے کی قسم شیطان کی طرف سے تھی صحیح بخاری حدیث تمہر 6144 عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں اپنا ایک مہمان یا کئی مہمان لے کر گھر آئے پھر آپ شام ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے جب وہ لوٹ کر آئے تو میری والدہ نے کہا کہ آج اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر آپ کہاں رہ گئے تھے ابو بکر رضی اللہ انہوں نے پوچھا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کھانا ان کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کیا یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ انہوں کو غصہ آیا اور انہوں نے گھر والوں کو برا بھلا کہا اور دکھ کا اظہار کیا اور قسم کھالی کہ مائے کھانا نہیں کھاؤں گا عبد الرحمن رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ میں تو ڈر کے مارے چھپ گیا تو آپ نے پکارا کہ آئے پاجی کدھر ہے تو ادھر آ میری والدہ نے بھی قسم کھالی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گی اس کے بعد مہمانوں نے بھی قسم کھالی کہ اگر ابو بکر رضی اللہ انہوں نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ یہ غصہ کرنا شیطانی کام تھا پھر آپ نے کھانا مانگوایا اور خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا اس کھانے میں یہ برکت ہوئی جب یہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے کھانا اور بھی بڑھ جاتا ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا اے بنی فراس کی بہن یہ کیا ہو رہا ہے کھانا تو اور بڑھ گیا انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اب یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا پھر سب نے کھایا اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھایا صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار اکسو اکتالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرف کا نام بتاؤ جس کی مثال مسلمان کسی ہے وہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑا کرتے میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن میں نے کہنا پسند نہیں کیا کیونکہ مجلس میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ انہوں جیسے یا کعبر بھی موجود تھے پھر جب ان دونوں بزرگوں نے کچھ نہیں کہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خجور کا درخت ہے جب میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تو میں نے ارز کیا کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں یہ خجور کا درخت ہے انہوں نے کہا پھر تم نے کہا کیوں نہیں اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو میرے لئے اتنا معال اور اسباب ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا صرف اس وجہ سے میں نے نہیں کہا کہ جب میں نے آپ کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں جیسے بزرگوں کو خاموش دیکھا تو میں نے آپ بزرگوں کے سامنے بات کرنا برا جانا صحیح بخاری حدیث تمٹ 6144 عبی بن قعب رضی اللہ انہوں نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شیروں میں دانائی ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث تمٹ 6145 صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے اسود بن قائس نے انہوں نے کہا کہ میں نے جندہ بن عبداللہ بجلی رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ آپ کو پتھر سے ٹھوکر لگی اور آپ گر پڑے اس سے آپ کی انگلی سے خون بہنے لگا تو آپ نے یہ شیر پڑھا تو تو ایک انگلی ہے اور کیا ہے جو زخمی ہو گئی کیا ہوا اگر راہ مولا میں تو زخمی ہو گئی صحیح بخاری حدیث تمٹ 6146 صفیان نے بیان کیا ان سے عبدالملک نے انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعورہ کے کلام میں سے سچا کلمہ البیت کا مصرہ ہے جو یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب مادو مفنا ہونے والا ہے امیہ بن ابی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تو قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے صحیح بخاری حدیث تمٹ 6147 خطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے ان سے یزید ابن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ انہوں نے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر میں گئے اور ہم نے رات میں سفر کیا اتنے میں مسلمانوں کے آدمی نے عامر بن عقور رضی اللہ انہوں سے کہا کہ اپنے کچھ شعر اشعار سناو راوی نے بیان کیا کہ عامر شاعر تھے وہ لوگوں کو اپنی حدیث سنانے لگے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ دے سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے ہم تجھ پر فدا ہوں ہم نے جو کچھ پہلے گناہ کیے ان کو تو معاف کر دے اور جب دشمن سے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکون نازل فرما جب ہمیں جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم موجود ہو جاتے ہیں اور دشمن نے بھی پکار کر ہم سے نجات چاہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون اونٹوں کو ہانک رہا ہے جو حدی کا رہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عامر بن عقور رضی اللہ عنہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس پر رحم کرے ایک صحابی یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو عامر شہید ہوئے کاش اور چند روز آپ ہم کو عامر سے فائدہ اٹھانے دیتے راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم خیبر آئے اور اس کو گھیر لیا اس گہراؤں میں ہم شدید فاقم مقتلہ ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے خیبر والوں پر ہم کو فتح عطا فرمائی جس دن ان پر فتح ہوئی اس کی شام کو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آگ کیسی ہے کس کام کے لیے تم لوگوں نے یہ آگ جلائی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارش کیا کہ گوشت پکانے کے لیے اس پر آپ نے دریافت فرمایا کس چیز کے گوشت کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بستی کے پالتو گدھوں کا گوشت پکانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو برطنوں میں سے پھینک دو اور برطنوں کو توڑ دو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گوشت تو پھینک دیں گے مگر برطن توڑنے کے بجائے اگر دھولیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یوں ہی کر لو جب لوگوں نے جنگ کی صفبندی کر لی تو آمیر ابن عقو شائر نے اپنی تلوار سے ایک یہودی پر وار کیا ان کی تلوار چھوٹی تھی اس کی نوک پلٹ کر خود ان کے گھٹنوں پر لگی اور اس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی جب لوگ واپس آنے لگے تو سلمہ آمیر کے بھائی نے بیان کیا کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے میں نے ارز کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فیدا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آمیر کے عمال برباد ہو گئے کیونکہ ان کی موت خود ان کی تلوار سے ہوئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کہا میں نے ارز کیا فلان 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 اور عصیت بن حضیر انساری رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس نے یہ بات کہی اس نے جھوٹ کہا ہے انہیں تو دوہرہ عجر ملے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا کہ وہ عابد بھی تھا اور مجاہد بھی تو عبادت اور جہاد دونوں کا ثواب اس نے پایا آمیر کی طرح تو بہت کم بہادر عرب میں پیدا ہوئے ہیں وہ ایسا بہادر و نیک آدمی تھا صحیح بخاری حدیث تمہر چھے ہزار ایک سو اڑتالیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے موقع پر اپنی عورتوں کے پاس آئے جو اونٹوں پر سوار جا رہی تھی ان کے ساتھ ام سلیم رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس انجشہ شیشوں کو آہستگی سے لے چل ابو قلابہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق ایسے الفاظ کا استعمال فرمایا کہ اگر تم میں کوئی شخص استعمال کرے تو تم اس پر عائب جوئی کرو یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ شیشوں کو نرمی سے لے چل صحیح بخاری حدیث تمہر چھے ہزار ایک سو اننچاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت حسان بن صابت رضی اللہ عنہ نے مشرقین کی حجو کرنے کی اجازت چاہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اور میرا خاندان تو ایک ہی ہے پھر تو میں بھی اس حجو میں شریک ہو جاؤں گا حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حجو سے آپ کو اس طرح صاف نکال دوں گا جس طرح گندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے اور حشام بن عروہ سے روایہ تھے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں حسان بن صابت رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں برا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہ تہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرقوں کو جواب دیتا تھا صحیح بخاری حدیث تمہر چھے ہزار ایک سو پچاس حیثم بن عبی سنان نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ حالات اور قصص کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایک بھائی نے کوئی بری بات نہیں کہی آپ کا اشارہ ابن رواحہ کی طرف تھا اپنے اشار میں انہوں نے یوں کہا تھا اور ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت جب فجر کی روشنی پھوٹ کر پھیل جاتی ہے ہمیں انہوں نے گمرہی کے بعد ہدایت کا راستہ دکھایا پس ہمارے دل اس عمر پر یقین رکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا آپ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا پہلو بستر سے جدہ رہتا ہے یعنی جاگ کر جبکہ کافروں کے بوجھ سے ان کی خوابگاہیں بوجھل ہوئی رہتی ہیں یونس کے ساتھ اس حدیث کو عقیل نے بھی زہری سے روایت کیا اور محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار اکسو اکاون عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے محمد بن ابی عطیق نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے حسان بن صابت انساری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے تھے کہ اے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو جواب دو اے اللہ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار اکسو باون شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے حضرت براء بن عاظب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کے حجف کرو یعنی مشرکین قریش کی یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجہم کے الفاظ فرمائے حضرت جبریل علیہ السلام تیرے ساتھ ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار اکسو تریپن حنزلہ نے خبر دی انہیں سالم نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شیر سے بھرے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار اکسو چوون ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شیروں سے بھر جائے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار اکسو پچپن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو قیس کے بھائی افلاح میرے رضائی چچانے مجھ سے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے کہا کہ اللہ کے قسم جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے میں اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گی کیونکہ ابو قیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابو قیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا دودھ تو ان کی بیوی نے پلایا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں تمہارے ہاتھ میں مٹی لگے اور وہاں نے کہا کہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہی سمجھو صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار ایک سو چھپن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر رنجیدہ کھڑی ہیں کیونکہ وہ حائزہ ہو گئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اقرا حلقی یہ قریش کا محاورہ ہے اب تم ہمیں روکو گی پھر دریافت فرمایا کیا تم نے قربانی کے دن توافع فاظہ کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں فرمایا کہ پھر چلو صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار ایک سو ستاون امہ حانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے خبر دی کہ انہوں نے امہ حانی بنت ابی طالب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صحفزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پردہ کر دیا میں نے سلام کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون ہیں میں نے کہا کہ امہ حانی بنت ابی طالب ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ حانی مرہبہ ہو جب آپ غسل کر چکے تو کھڑے ہو کر آٹھ رکعات پڑھیں آپ اس وقت ایک کپڑے میں جس میں مبارک کو لپیٹے ہوئے تھے جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کریں گے جسے میں نے امان دے رکھی ہے یعنی فلان بن حبیرہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ حانی جسے تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی امہ حانی نے بیان کیا کہ یہ نماز چاشت کی تھی صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار اکسو اٹھاون ہمام بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کے لیے ایک اونٹنی ہاں کے لیے جا رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو کر جا انہوں نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جا افسوس ویلکا دوسری یا تیسری مرتبہ یہ فرمایا صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار اکسو انسٹھ قطیبہ بن سعید نے بیان کیا وہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں وہ ابو زناد سے وہ اعرج سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا اونٹھنگائے جا رہا ہے آپ نے اس سے کہا کہ تُو اس پر سوار ہو جا اس نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قربانی کا اونٹھنگائے آپ نے دوسری بار یا تیسری بار فرمایا کہ تیری خرابی ہو تُو سوار ہو جا صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار اکسو ساٹھ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے دوسری سند اور اس حدیث کو حماد نے ایوب سختیانی سے اور ایوب نے ابو قلابہ سے روایت کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک حفشی غلام تھا ان کا نام انجشہ تھا وہ حدی پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے لگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس وی لکا اے انجشہ شیشوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چل صحیح بخاری حدیث تمٹ 6161 وہیب نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے عبد الرحمن بن نبی بکرا نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس وی لکا تم نے اپنے بھائی کی گردن کار دی تین مرتبہ یہ فرمایا اگر تمہیں کسی کی تعریف ہی کرنی پڑ جائے تو یہ کہیے کہ فلان کا متعلق میرا یہ خیال ہے اگر وہ بات اس کے متعلق جانتا ہو اور اللہ اس کا نگراہ ہے میں تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو نیک نہیں کہہ سکتا یعنی یوں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کے علم میں بھی نیک ہے صحیح بخاری حدیث تمر 6162 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم کر رہے تھے بنی تمیم کے ایک شخص ذلخوے سرہ نے کہا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کے کچھ قبیلے والے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزے کو معمولی سمجھو گے لیکن وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے تیر کے پھل میں دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا اس کی لکڑی پر دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا پھر اس کے دندانوں میں دیکھا جائے اور اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا پھر اس کے پھر میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا یعنی شکار کے جسم کو پار کرنے کا کوئی نشان تیر لید اور خون کو پار کر کے نکل چکا ہوگا یہ لوگ اس وقت پیدا ہوں گے جب لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی ایک خلیفہ پر متفق نہ ہوں گے ان کی نشانی ان کا ایک مرد سردارِ لشکر ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا یا فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑی کی طرح تھل تھل ہل رہا ہوگا ابو سعید رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے ساتھ تھا جب انہوں نے ان خارجیوں سے نہروان میں جنگ کی تھی مقتلین میں تلاش کی گئی تو ایک شخص انہی صفات کا لائیا گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی اس کا ایک ہاتھ پستان کی طرح کا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار ایک سو تری سٹھ ابن شہاب نے خبر دی بیان کیا ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تباہ ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس کیا بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کر انہوں نے ارز کیا کہ میرے پاس غلام ہے ہی نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دو مہینے متواتر روزے رکھ اس نے کہا کہ اس کی مجھ میں طاقت نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کہا کہ اتنا بھی میں اپنے پاس نہیں پاتا اس کے بعد خجور کا ایک ٹوکرہ آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کر دے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھر والوں کے سوا کسی اور کو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے سارے مدینے کے دونوں تنابوں یعنی دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا ہستی ہے کہ آپ کے آگے کے تندانے مبارک دکھائی دینے لگے فرمایا کہ جاؤ تم ہی لے لو عوضائی کے ساتھ اس حدیث کو یونس نے بھی زہری سے روایت کیا اور عبد الرحمن بن خالد نے زہری سے اس حدیث میں بجائے لفظ وی حقا کے لفظ وی لکا روایت کیا ہے معانی دونوں کے ایک ہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 6164 ابن شہاب زہری نے بیان کیا ان سے آتابن یزید لیسی نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے اس کی نیت حجرت کی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس حجرت کو تُو نے کیا سمجھا ہے یہ بہت مشکل ہے تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں انہوں نے ارز کیا کہ جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم ان کی زکاة ادا کرتے ہو انہوں نے ارز کیا کہ جی ہاں فرمایا کہ پھر ساتھ سمندر پار عمل کرتے رہو اللہ تمہارے کسی عمل کے ثواب کو ضائع نہ کرے گا صحیح بخاری حدیث تمر 6165 شعبہ نے بیان کیا ان سے واقع بن محمد بن زید نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس وَيْ لَكُمْ یا وَيْ حَكُمْ شعبہ نے بیان کیا کہ شک ان کے شیخ واقع بن محمد کو تھا میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو اور نظر نے شعبہ سے بیان کیا وَيْ حَكُمْ اور عمر بن محمد نے اپنے والد سے وَيْ لَكُمْ یا وَيْ حَكُمْ کے لفظ نقل کیے ہیں صحیح بخاری حدیث تمہت 6166 امام بن یہیہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ انہوں نے کہ ایک بجوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس وَيْ لَكَ تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے انہوں نے عرض کیا میں نے اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو ہم نے عرض کیا اور ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا فرمایا کہ ہاں ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے پھر مغیرہ کے ایک غلام وہاں سے گزرے وہ میرے ہم عمر تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کو بڑھا پا آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث تمر 6166 شعبہ نے بیان کیا ان سے سلیمان نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر 6168 جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے میل نہیں ہو سکا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے اس روایت کی مطابعت جریر بن حازم سلمان بن قرم اور ابو ایوانہ نے آمش سے کی ان سے ابو وائل نے ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث تمر 6179 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا گیا ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے مل نہیں سکا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے صفیان کے ساتھ اس روایت کی مطابعت ابو معاویہ اور محمد بن اوپید نے کی ہے صحیح بخاری حدیث تمر 6177 عثمان مروزی نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں عمرو بن مرہ نے انہیں سالم بن عبیل جعاد نے اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے انہوں نے ارز کیا کہ میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں روزے اور صدقیں نہیں تیار کر رکھے ہیں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 6171 سلم بن زریر نے بیان کیا کہا میں نے ابو رجع سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا میں نے اس وقت اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے وہ کیا ہے وہ بولا ادخ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل دور ہو جا صحیح بخاری حدیث نمبر 6172 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کی طرف گئے بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہوں بھی ساتھ تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چند بچوں کے ساتھ بنی مغالہ کے قلعے کے پاس کھیل رہا ہے ان دنوں ابن سیاد بلوغ کے قریب تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اسے احساس نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ نے اس کے پیچ پر اپنا ہاتھ مارا پھر فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے یعنی عربوں کے رسول ہیں پھر ابن سیاد نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسے دفع کر دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائا پھر ابن سیاد سے آپ نے پوچھا تم کیا دیکھتے ہو اس نے کہا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لئے ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے اس نے کہا کہ وہ الدخ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور رہو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ عمر رضی اللہ عنہ نے عرش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ اسے قتل کر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو اس پر غالب نہیں ہوا جا سکتا اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں صحیح بخاری حدیث نمر 6173 سالم نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعبن ساری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اس خجور کے باغ کی طرف روانہ ہوئے جہاں ابن سیاد رہتا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پہنچے تو آپ نے خجور کی تہنیوں میں چھپنا شروع کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ دیکھے چھپ کر کسی بہانے ابن سیاد کی کوئی بات سنیں ابن سیاد ایک مخملی چادر کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گن گنا رہا تھا ابن سیاد کی مانے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خجور کے تنوں سے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے بتا دیا کہ اے صاف یہ اس کا نام تھا محمد آ رہے ہیں چنانچہ وہ متنبع ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی مائے سے متنبع نہ کرتی تو بات صاف ہو جاتی صحیح بخاری حدیث نمر 6174 سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مائے تمہیں اس سے ڈراتا ہوں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈر آیا ہو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈر آیا لیکن میں اس کی تمہیں ایک ایسی نشانی بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6175 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب قبیلہ عبدالقائس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبہ ان لوگوں کو جوان پہنچے تو وہ ضلیل ہوئے نہ شرمندہ خوشی سے مسلمان ہو گئے ورنہ مارے جاتے شرمندہ ہوتے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قبیلہ ربی کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں اور چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مذر کے کافر لوگ ہائل ہیں اس لیے ہم آپ کے خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں جن میں لوٹ کھسوٹ نہیں ہوتی آپ کچھ ایسی جچی طلی بات پتلا دیں جس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جو لوگ نہیں آسکتے انہیں بھی اس کی دعوت پہنچائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چار چیزیں ہیں نماز قائم کرو زکاة دو رمضان کے روزے زکاة اور غنیمت کا پانچمہ حصہ بیت المال کو ادا کرو اور دبا ہنتم نقیر اور مذفت میں نہ پیو صحیح بخاری حدیث نمر 6176 سعید یحیٰ بن سعید فتان نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے ان سے نافے نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ یہ فلان بن فلان کی دغابازی کا نشان ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6177 عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ فلان بن فلان کی دغابازی کا نشان ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6178 صفیان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا ہے بلکہ یہ کہے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمر 6188 حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبر دی وہ یونس سے روایت کرتے ہیں وہ زہری سے وہ ابو امامہ بن سحل سے وہ اپنے باپ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز یوں نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا لیکن یوں کہہ سکتا ہے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا اس حدیث کو عقیل نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6188 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 6181 معمر نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابو سلمانے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور عمب کو کرم نہ کہو اور یہ نہ کہو کہ ہائے زمانے کے نامرادی کیونکہ زمانہ تو اللہ ہی کی اختیار میں ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6182 سعید بن مسائب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ انگور کو کرم کہتے ہیں کرم تو مومن کا دل ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6183 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا لفظ کہتے نہیں سنا سوہ سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تیر مار اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو میرا خیال ہے کہ یہ غزوہ اہد کے موقع پر فرمایا صحیح بخاری حدیث نمر 6184 یہیہ بن نبی اسحاق نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے تھیں راستے میں کسی جگہ اونٹنی کا پاؤں فسل گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین رضی اللہ عنہ گر گئے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری سے فوراں اپنے کو گرا دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر مجھے قربان کرے کیا آپ کو کوئی چوٹ آئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں البتہ عورت کو دیکھو چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ کی طرف پڑھے اور اپنا کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا اس کے بعد وہ کھڑی ہو گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پالان مضبوط باندھا اب آپ نے سوار ہو کر پھر سفر شروع کیا جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے یا یوں کہا مدینہ دکھائی دینے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کے عبادت کرتے ہوئے اور اس کے حمد بیان کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے برابر کہتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے صحیح بخاری حدیث تمر 6185 حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک صاحب کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا ہم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو عبو القاسم کہہ کر نہیں پکاریں گے کیونکہ عبو القاسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی اور نہ ہم تمہاری عزت کے لیے ایسا کریں گے ان صاحب نے اس کی قبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ لے صحیح بخاری حدیث تمر 6186 حضرت جابر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا صحاب رضی اللہ انہوں نے ان سے کہا کہ جب تک ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں ہم اس نام پر تمہاری کنیت نہیں ہونے دیں گے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو صحیح بخاری حدیث تمر 6187 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے سنا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو صحیح بخاری حدیث تمر 6188 صفیان نے بیان کیا کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا کہا کہ میں نے جعبر بن عبداللہ انساری رضی اللہ انہوں سے سنا کہ ہم میں سے ایک آدمی کی یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا صحابہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے اور نہ تیری آنکھ اس کنیت سے پکار کر چھنڈی کریں گے وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ اپنے لڑکے کا نام عبدالرحمن رکھ لو صحیح بخاری حدیث تمر 6189 معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں ان کے والد مسیب رضی اللہ انہوں نے کہ ان کے والد حضن بن ابی وحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے بتایا کہ حضن بمانی سختی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سہل بمانی نرمی ہو پھر انہوں نے کہا کہ میرا نام میرے والد رکھ گئے ہیں اسے میں نہیں بدلوں گا حضرت ابن مصیب رحمہ اللہ بیان کرتے تھے کہ چنانچہ ہمارے خاندان میں بعد تک ہمیشہ سختی اور مسئیبت کا دور رہا صحیح بخاری حدیث تمہر 6199 سحل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ منظر بن نبی اسید رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی ران پر رکھ لیا ابو اسید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں جو سامنے تھی مصروف ہو گئے اور بچے کی طرف توجہ ہٹ گئی ابو اسید نے بچے کے متعلق حکم دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے اسے اٹھا لیا گیا پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو فرمایا بچہ کہاں ہے ابو اسید رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسے گھر بھیج دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا نام کیا ہے عرض کیا فلان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اس کا نام منظر ہے سنانچہ اسی دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہی نام منظر رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر 6191 محمد بن جعفر نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں عطاب نبی میمونہ نے انہیں ابو رافعے نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نام براہ تھا کہا جانے لگا کہ وہ اپنی پاکی ظاہر کرتی ہے سنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر 6192 جبیر بن شعبہ نے خبر دی کہا کہ میں سعید بن مسید کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے دادا حضن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا میرا نام حضن ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو سہل ہو انہوں نے کہا میں تو اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا سعید بن مسید نے کہا اس کے بعد سے اب تک ہمارے خاندان میں سختی اور مصیبت ہی رہی حضونا سے صعوبت مراد ہے صحیح بخاری حدیث سمر 6193 محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن بشر نے ان سے اسماعیل بن ابی خالد بجلی نے کہ میں نے ابن ابی افر رضی اللہ عنہوں سے پوچھا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبزاد ابراہیم کو دیکھا تھا بیان کیا کہ ان کے وفات بچپن ہی میں ہو گئی تھی اور اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد ہوتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبزادے زندہ رہتے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا صحیح بخاری حدیث سمر 6194 عدیب بن ثابت نے کہا کہ میں نے حضرت برار رضی اللہ عنہوں سے سنا بیان کیا کہ جب آپ کے فرزند ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی دائع مقرر ہو گئی ہے صحیح بخاری حدیث سمر 6195 جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو کیونکہ میں قاسم تقسیم کرنے والا ہوں اور تمہارے درمیان علوم دین کو تقسیم کرتا ہوں اور اس روایت کو انس رضی اللہ عنہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا صحیح بخاری حدیث سمر 6196 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے نام پر نام رکھو لیکن تم میری کنیت نہ اختیار کرو اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور جس نے قصدن میری طرف کوئی جھوٹ بات منصوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا صحیح بخاری حدیث سمر 6197 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور ایک خجور اپنے دہان مبارک میں نرم کر کے اس کے موں میں ڈالی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی پھر اسے مجھے دے دیا یہ ابو موسیٰ کی بڑی اولاد تھی صحیح بخاری حدیث سمر 6198 ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے زائدہ نے کہا ہم سے زیاد بن علاقہ نے کہا ہم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہوں سے سنا بیان کیا کہ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہوں کی وفات ہوئی اس دن سورج گرہن ہوا تھا اس کو ابو بکرہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمر 6199 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکو سے اٹھایا تو یہ دعا کی اے اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام اے عاش بن ابی ربیع اور مکہ میں دیگر موجود کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے اے اللہ ان پر یوسف کے زمانے جیسا قہت نازل فرما صحیح بخاری حدیث سمر 6200 ussian ایسی رو سے каз Dominican اور گاگر سمر 719 vernازل которых